ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم اگین ٹو لیکچرس کلپ آج ہمارا ایجوگیشنل ٹوپک ہے وہ ہے جناب لوجک گیٹس اور لوجک سرکٹس کے حوالے سے جو ہمارے آج کے لیکچر کے کانٹینٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ لوجک گیٹس بیسکلی ہوتے کیا ہیں اس کے بعد ہم کے لیکٹریکل ایکویلنٹ سرکٹس بھی دیکھیں گے جسے آپ کو سمجھ جائے گی کہ بیسکلی لوجک گیٹس کا کسی بھی ڈیجیٹل سرکٹ کے اندر کام کیا ہوتا ہے کس لیے یہ یوز ہوتے ہیں اور لوجک گیٹس کے بارے فیمس ٹوٹ ٹربلز ہوتے ہیں جسے ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ لوجک گیٹس کی انپوٹ پر کیا ہے گا تو آؤٹ پر ہمیں کیا ملے گا اور پھر ان کے سیمبلز بھی دیکھیں گے اور مارتمیٹکل ایکسپیشنز جو ہیں وہ لوجک گیٹس کے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو چلیئے آج کا لیکچے ریوہ سٹارٹ کرتے ہیں What are logic gates ? logic gates are basically electronic circuits which are used to take decisions for certain inputs یعنی ہمارے پاس کوئی inputs ہوں گی ان inputs کے حوالے سے ہم کوئی نہ کوئی decision لیں گے لیک سے ہمارے پاس یہ کوئی electronic circuit ہے اس میں کوئی certain inputs ہیں اور کوئی certain outputs ہیں اب کونسی inputs کے اوپر کونسی outputs کو own کرنا ہے یا کونسی inputs کے اوپر کونسی outputs کو بند کرنا ہے یہ سارا logical decisions ہوتی ہیں جس کے چلتا ہے اور یہیں پر کاماتا ہے logic gates کی مدد سے ہم certain inputs کے اوپر certain outputs جو ہیں وہ on یا off کرتے ہیں یعنی کہ کچھ inputs کے اوپر ہم current دیں گے اور کچھ کے اوپر ہم current جو ہے وہ بند کرتیں گے یہ logic gears کا جو ہے simple digital electronics کے اندر یہ اس کا مطلب ہے سمجھا گئے آپ کو جیسے لیٹ سے آپ ایٹی ایم مشین پر گئے ہیں آپ نے اپنا pin code دیا ہم مشین میں car ڈالنے کے بعد آپ مشین نے کیا کیا آپ کا جو pin code تھا اس کو verify کیا جو اس کے بس recorded تھا آپ اس نے اس کے بیسکل پر دسیل لے لیا کہ آپ کا input جو ہے وہ correct ہے ان لوجکس کے اوپر ہم چلیں گے اور دیکھیں گے کہ digital electronic circuits کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کے طرح gates جو ہیں وہ بہت ہی important ہیں تو اب بیسک جو ہیں وہ 3 types کے gates ہیں number 1 تو یہ ہے کہ or gate ہے and gate ہے اور تیسرا ہے not gate باقی ان سے کچھ drive gates ہیں یا sex crazy war ہو گیا یا nor ہو گیا یا man gate ہو گیا ہم ان gates کو بھی ہم جو ہے وہ study کریں گے لیکن پہلے ہم تھی ان basics کو سمجھیں گے اس کے بعد ان پر فردہ جو drive gates ہیں on کے اوپر جائیں گے تو پہلے ہی جناب or gate or gate کیا ہے کہ اگر output جو ہے one ہوگی یا true ہوگی when at least one input is one or true یعنی کہ output کے اوپر simple language میں نہ کہوں گا کہ output جو ہے تب on ہو جائے گی اگر کم از کم ایک input جو ہے وہ on ہو جائے اب input جو ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں صحیح ہے inputs جو ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہیں یعنی کہ دو تین چار پانچ کتنے بھی inputs جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں صحیح ہے لیکن کون سے input جو ہے وہ ہم نے on کرنی ہے یا کون سے off کرنی ہے یہ logically ہم programming کے ذریعے سے کریں گے صحیح ہے لیکن or gate کا جو basic function وہ یہ ہے کہ output جو ہے وہ تب ہی on ہوگی اگر کم از کم ایک input کو ہم on کر دیں تو اس کا جو truth table بنتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھئے let's say ہمارے پاس کوئی اور gate ہے اس میں دو inputs ہیں a اور b اور ایک output ہے y اب zero کا مطلب ہے off ہونا اور one کا مطلب ہے on ہونا یا zero کا مطلب ہے false اور one کا مطلب ہے true تو اگر جو دونوں input جو ہے وہ zero ہو جائے یعنی کہ دونوں input جو فالس ہو جائیں تو output جو ہے وہ zero یعنی کہ output بھی off ہے یہ کیا کہتا ہے کہ at least one input جو ہے one ہو جائے آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یا تو b ون ہے یہاں پر a1 ہے یہاں پر a zero ہے اور یہاں پر b0 ہے یعنی کہ اگر اس condition میں لیں تو b1 ہے a0 ہے تا output جو ہے one جانئے کہ on ہو جانئے اگر third scenario لیں اس میں a جو ہے one ہے b جو ہے وہ zero ہے لوجیکٹس کے اندر سوری جو میں نے پڑھایا تھا آپ کو لوجیکل جو ڈیزائن پڑھایا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا بولین الجبرا کے اندر میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ون پلس ون جو ہے ون کیوں ہوتا تو اب میرا بولین الجبرا والا لیکچر دیکھ لی جائے گا تو اس دسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک دے دوں گا اب اس کو جب الیکٹرونک سرکٹس کی اس صورت میں سمجھتے ہیں اب دیکھئے کہ یہ مارے پاس ایک الیکٹرونک سرکٹس ہے جس میں ا اور بی دو سوچیز ہیں اب یہ سوچیز جو ہیں جو کوئی مانویل سوچیز نہیں ہیں یہ ہائی سپیل سوچیز ہیں کوئی موسفیلز ہیں یا بی جڈیز ہیں کچھ بھی ہے اور آگے آوٹپٹ جو ہے لگی ہوئی ہے یا لوڈ لگا ہوئی ہے کوئی بھی جس کو ہم نے آن یا آف کرنا ہے using these two سوچیز اب یہ دو سوچیز جو ہیں یہ ہم لوجیکل ہی آن یا آ جو آف کریں گے اب دیکھئے کہ کرنٹ گزرنے کا راستہ جو ہے ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے کرنٹ جو ہے یا تو بی والی سائٹ سے ہوتا ہوا ا li ڈی کی طرف جاہے گا اور جوہاں جو ایلیروں میں یہ راسطہ پورا ہوگا کرنٹ کا لپ پورا ہوگا یا کرنٹ جوہاں ایک راستے سے گزرے گا اور اس طرح سے لپ پورا ہو جائے گا اب اگر ہم دیکھیں کہ اے اگر zero ہے اور ب ب آپ کو دنوں اپن سوچشیں ہیں صحیح ہے وہ اپن سوچشیں ہیں جو دنوں اپن سوچشیں ہیں اگر یہ دنوں اپن سوچشیں ہیں تو اس بنائے کرنٹ تو نہیں گزرے گا یہاں سے صحیح ہے کیونکہ یہ اوٹس آگے ہمارے پاس صحیح ہے اب اگر اے جو ہے وان ہو جائے اور بی جو ہے وہ زیروہ یعنی کہ اے جو ہے اس کو ہم کلوز کردیں اس سوچ کو صحیح ہے اور جب بی جو وہ اپن ہے اگر یہ کلوز رہے گا تو کرن کی گزرنے کے راستہ مجھے ہوتا ہے اگر ہم الیکٹرونک کرنٹ زیوم کریں گرے سے پہنچنے کی طرف تو آپ دیکھئے کرنٹ جو ہے یہاں سے ہوتا ہوا ایک ہی طرف آئے گا اور یہاں سے جاتا ہوا جو ہے یہ کرنٹ پہنچنے کا پورا لوٹ جو ہے یا کلوزریو Morgan Glassньوا ہو جائے گی دیکھیں اگر ایک بھی ان پوٹ جو ہے وہ وان ہے یعنی کہ وان پر ہے ہم ایک ہ plataforma کریں گے بی کو آن کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا دیفنیلی کرنٹ جو ہے اب اتر سے جانے کی بجائے ای agent جو ہے وہ بی سیا جانے کا شروع ہو جائے گا یعنی کہ کرنٹ جو ہے آگر بی کو آن اور اکر پاس option ہے Wir sedanολائے آپ کرنٹ کے بجائے بیس میں اس طرح سے راستہ بانے جائے گا. صحیح ہیں. یہ لوجے گیٹس کا کام ہے. کہ ہم سیٹن انپورٹس کے اوپر سیٹن آرپورٹس جائے وہ آن یا آف کرتے ہیں. اور اس یینٹ ہم لیتے ہیں پروگرامنگ کی بیسٹ پہ. یہ ہماری ریکوائرمنٹ کی بیسٹ کے اوپر. اب اگر ہم دونوں کو وان ون کر دیں. اگر ہم دونوں کو وان ون کر دیں گے اس کا محلب یہ ہے کہ اے بھی آن ہو گیا اور بی بھی آن ہو گیا اگر اے بھی آن ہو گیا اور بی بھی آن ہو گیا اس لئے اب کرنڈ کمس دو راستے ہیں پیشہ کرنڈ اس سے بھی چلا جائے اور یہاں پر کرنڈ آئیڈ ہو جائے گا کرچفلہ آپ کو پتہ ہی ہے اور پھر یہ آلیٹی جو ہے وہ آن ہو جائے گی یعنی کہ اگر دونوں سوچز ون ون ہو جائیں گے تو کرنڈ پھر بھی گزر جائے گا اور لوڈ جو ہے وہ بھی ون ہو جائے گا اب یہ دیکھ لیئے اس میں جتنی انپٹس بھی لگائیں جائیں گے اگر باقی انپٹس جائے تین چار پانچ کچھ بھی کر دیں کم از کم ایک انپٹ بھی آن ہو گئی ٹھیک ہے تو آن ہو جائے گی صحیح ہے یہ ہی ہے آپ کا جو ہے اور یہ اس کا مقصد ہے کہ کم از کم ایک انپٹس جو ہے وہ آن ہو جائے تو آن ہو جائے گی صحیح ہے اب اس کا جو ہے ہم کیسے ریپیزن کرتے ہیں ی جو آن پوٹ ہے یعنی کہ جتنے بھی انپٹس ہیں ان میں پلس لکھتے جائیں گے تو وہ ہمارا کیا ہو جائے گا اور یہ اس کا جو الیکٹونک سیمبل ہے جس کو ہم سرکٹس کنا جو اس کو یز کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے اس کا یہ سیمبل ہے جس میں Y جو ہے ریپیزن کر رہا اوٹ پوٹ کو A اور B جو ہے وہ انپٹس کو ریپیزن کر رہے ہیں چلے اب ہم دیکھتے ہیں کی انپٹ گیٹ کیا ہے جو انپٹ گٹ ہے اس کا پرپس کیا ہے کہ اگر آوٹ پوٹ جو ہے آن ہوگی ٹھیک ہے آوٹ پوٹ جو ہے وہ آن ہوگی اگر ساری کی ساری آوٹ پوٹ انپٹس جائے one ہو جائے یعنی کہ output تب ہی on ہوگی اگر سارے کی سارے inputs جائے وہ on ہو جائے جبکہ overgate میں کیا تھا کہ کم از کم ایک input بھی one ہو گئی تو output جائے one ہو جاتی ہے تو اس کا two stable دیکھتے ہیں two stable میں بھی وہ ہی دو input سامنے رکھی ہوئی ہیں a اور b اور output جائے ہمارے پاس y ہے تو اگر a اور b دونوں zero ہے یعنی کہ off ہیں تو output جائے off ہے اگر a off ہے اور b on ہے یا a on ہے b off ہے ان دونوں cases کے اندر بھی output جائے وہ off ہے اور اگر یہ ڈونوں one one ہو جائے تو output جائے one ہو جائے اب اس کو electrical circuit کی مجھے سمجھیں گے تو آپ کو اس کا purpose actually سمجھ آ جائے گا صحیح ہے اب یہ مارے پاس دیکھئے کہ وہ ہی دو inputs ہیں دو switches ہیں a اور b اور load مارے پاس led لگی ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر a میں سے یا b میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی switch off ہے تو current اپا راستہ نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے کیونکہ current میں جانا ہے اس طرح سے ہوتے ہوئے ایسے led سے گزر کے واپس بیٹری کے پوسٹیٹر میرے کی طرف ٹھیک ہے اب اگر دونوں میں سے ایک بھی off ہے یا یہ دونوں off ہیں تو current نہیں گزر سکتے گا کیونکہ open switch ہو جائے گا تو circuit complete نہیں ہوگا یا current کا loop جائے تو complete نہیں ہوگا لیکن اگر current جو ہے وہ گزارنا ہے ہم نے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم جو ہے دونوں کو ہمیں one-one کرنا پڑے گا یعنی کہ a اور b جو ہے اس کو one-one کریں یعنی کہ دونوں اگر off ہو جائے اگر جو دونوں off ہو جائیں تو اب current جو ہے وہ گزرنے کی جو ہے اس کے پاس capability ہو جائے گی یا جگہ راستہ بن جائے گا اور current جو ہے وہ گزر جائے گا صحیح ہے اور یہ loop complete ہو جائے گا تو end gate کیا کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے certain inputs ہوں اگر ساری کی ساری inputs بھی on ہوں گی تو output تب ہی on ہوگی اگر ایک بھی input جو ہے وہ off ہو گئی تو output جو ہے وہ off ہو جائے یعنی کہ دیکھیں a b c یا کوئی بھی ہم تس بڑا switches بھی لگا دیں اسی طرح series کے اندر تو اگر سارے کے سارے switches on ہیں تو ہی current اپنا راستہ بنائے گا اور اس کا loop پورا ہوگا لیکن اگر راستے میں ایک بھی switch off ہو گیا یا open ہو گیا تو current جو ہے وہ نہیں گزر سکے گا اب اس کا جو mathematical یہ ہے وہ ہم اس طرح سے represent کرتے ہیں y is equal to a dot b یعنی کہ y symbol میں کہوں a اور b آپ سے multiply ہوگا اگر c ہے تو dot c اگر d ہے dot c تو a dot b dot c dot e dot f یعنی کہ جتنی inputs ہیں آگے ان کو multiply کرتے جائیے تو اس کا جو symbol ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جو کہ تھوڑا سا اور gate سے different ہے یعنی کہ یہ پورا d shape ہے وہ d shape نہیں تھا وہ something کوئی arrow shape تھا تو a اور b وہ دو inputs ہیں اور y جو output کو represent کر رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں not gate اور down اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فردہ کہ جو drive gates ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں تھرڈ جو basic gate ہے وہ جناب not gate not gate کیا کرتا ہے جناب یہ جتنی بھی inputs ہیں یا اس کو invert کر دے گا یعنی کہ جو بھی input ہے اگر input one ہے تو output جو ہے وہ zero ہو جائے گی اگر input zero ہے تو output one ہو جائے گی اس کو الٹ کر دے گا بالکہ invert کر دے گا صحیح ہے تو اس کا سمجھنے کے لیے پہلے ہم truth treble دیکھتے ہیں اس کا جو ہمارے پاس truth treble ہے وہ یہ ہے جناب کہ a ہمارے پاس کوئی certain input ہے اور y جو ہے ہمارے پاس ایک output ہے تو اگر a one ہے تو y zero ہے اگر a zero ہے تو y one ہے یعنی کہ اگر a on ہے تو y off ہے اگر a off ہے تو y on ہے اب electronic circuit کی مدد ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک circuit ہے جس میں ایک switch جو ہے وہ load کے پہلے میں لگا ہوا ہے a switch اب اگر دیکھئے a جو ہے اگر اس کو بھی ہم اسی طرح سمجھ جاتے ہیں کرنٹ کی مدد سے کہ اگر a ہمارے پاس one ہے یعنی کہ a on ہے اگر a on ہے تو پہلے ہم جو ہم کر لیتے ہیں کہ a zero ہے اس طرح سمجھ لیتے ہیں آپ کو زیادہ سمجھ سمجھ جاتے ہیں a zero ہے یعنی کہ a جو ہے وہ off ہے اگر a off ہے تو definitely current جو ہے جب بھی load کی مدد سے یعنی کہ اس circuit کی مدد سے load سے گزر جائے گا اور کرنٹ کا load جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بان جائے گا یعنی کہ switch اب کیا ہے switch جو ہے وہ off ہے تو یعنی کہ a zero ہے تو output جو ہے one ہے یعنی کہ output جو ہے وہ on ہو گیا اس کا current جو گزر گیا لیکن اگر ہمارے پاس جو switch ہے switch اگر on کر دیں اس کو connect کر دیں ہم اگر اس کو connect کریں گے تو اب کیا ہوگا یہ one ہے تو output پہ zero ہونا چاہیے تو definitely کیا ہے اگر ہم اس کو typical electronic circuit کی مدد سے سمجھیں تو اس کی جو resistance ہے should be very very small as compatibility یعنی کہ یہ ایک شنٹ کر دے گا current کے راستے کو اور maximum current جو ہے وہ a میں سے گزر جائے گا یعنی کہ current جو ہے وہ کچھ اس طرح سے جائے گا کیونکہ اس کی resistance کام ہوگی load سے switch کی اور current جو ہے وہ شنٹ ہو جائے گا یعنی کہ یہ شنٹ resistance کے طور پر یہ switch کام کرے گا تو جو output ہے وہ zero ہو جائے گی اس کو ہم electronically جو ہے نورکیٹ کو کچھ اس طرح سے سمجھتے ہیں اور یہی سرکر کا کام ہے کہ output کو ہم نے ہونے کے current ہونے کے باوجود اگر ہمیں off کرنا پڑ جائے output کو ہم کیسے کریں گے وہ ہم node gate کی مدد سے کر سکتے ہیں یعنی کہ پیچھے سے input تو one ہی ہے لیکن output جو ہے وہ zero ہے صحیح ہے اور اگر ہم نے output کو current دینا ہے تو پھر ہم switch کو open کر دیں گے current کو جو ہے نئے راستہ مل جائے current جو آپ واپس اس راستے سے ہوتا ہوا جو ہے وہ ادھر کو چلا جائے گا صحیح ہے سمجھا گئی آپ کو اب اگر ہم اس کو mathematical دیکھیں تو یہ y is equal to a اس کے اوپر dash ہے یا a کے اوپر آپ بار دیکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے represent کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ a کا complement جو ہے اس کو represent کر رہا ہے صحیح ہے اور اس کا جو symbol ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ آپ کو ایک triangle سی نظر آ رہی ہے اور چھوٹا سا آگے آپ کو bubble نظر آ رہا ہے تو a input ہے y جو ہے یہ output ہے جب ہم جو drive gates ہیں one by one ان کو study کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اب جو ہمارے پاس next ہے جناب وہ nor gate ہے جو nor gate ہے یہ بسیقل اگر آپ نام سے غور کریں تو یہ or gate اور not gate کو مل کر بنا ہے nor gate اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ output جو ہے وہ zero ہو جائے کم از کم ایک input جو ہے one ہو جائے دیکھیں or gate میں کیا تھا or gate میں دیکھا تھا کہ اگر کم از کم ایک بھی input one ہو جائے تو یہاں پر کیا کہ اگر ایک بھی input one ہو جائے تو output جائے وہ zero یعنی کہ جو بھی or gate کا result آیا ہم نے اس کو not gate کی مدد سے آگے بلکل اُلٹ کر دیا ان کے invert کر دیا یعنی کہ or gate کی جو output تھی ہم نے اس کو reverse کر دیا یا reverse میں reverse word نہیں use کروں گا اُلٹ کر دیا بلکل اس کے صحیح ہے یعنی کہ اگر one آئی تو zero کر دیا اگر وہ zero تھی تو اس کو one کر دیا تو پہلے میں اس کا truth table رہی لیتے ہیں یہ تو truth table جو ہے اسی طرح یہ دو inputs اور ایک output ہے لیکن تھوڑا سا different ہے یہ کس سے or gate سے اب دیکھئے کہ اگر دونوں inputs or gate میں one one تھی تو output one ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ zero ہے صحیح اب ہم اس کو electric circuit کی مدد سے بھی سمجھ دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھا دے گی دیکھئے اب یہاں پر دیکھئے دو inputs sorry دو switches جو ہیں یا دو inputs جو ہیں یہ load کے جو ہے parallel میں لگی ہوئی ہیں بلکل سمجھیں کہ یہ not gate کی ایک position آگئی ہے لیکن not gate اپنے وہاں پر صرف ایک input تھی صحیح ہے یہاں پر آپ کو ایک سے زیادہ جو ہے وہ inputs جائے نظر آ رہے ہیں اب دیکھئے کہ اگر دونوں inputs one one ہو جائیں یعنی کہ a b جو ہے وہ on ہو جائے اور b b جو ہے وہ on ہو جائے تو یہ table کہہ رہا ہے کہ output جو ہے وہ zero ہونی چاہیے یعنی کہ اس پر کوئی بھی current نہیں جانا چاہیے تو ابھی ہم نے آپ کو note میں سمجھایا تھا کہ اگر switch on ہو جائے گا تو کیا ہوگا اگر یہ دونوں inputs ہیں وہ on ہو جائیں اگر دونوں کی inputs on ہو جائیں current کے لئے یہ راستہ ہے current یہاں سے جائے current اور اسی طرح current جو ہے ادھر سے ہوتا ہوا ادھر سے ہوتا ہوا ادھر سے ادھر بھی جائے گا صحیح ہے اور یہاں پر جا کے وہ ایک input بان جائے یعنی کہ ایک output بان جائے گا اس کے لئے ہمیں ان دونوں switches کی existence جو ہے وہ load سے کام ہونی چاہیے اس کے لئے یہ ہے کہ اگر دونوں switches جو ہیں یہ on ہیں تو current جو ہے وہ نہیں گزرے گا load میں سے صحیح ہے تو کیا ہوگا output جو ہے وہ zero ہو جائے گی صحیح ہے سمجھا بھی آپ کو اب اگر ہم ایک بھی input جو ہے اگر ایک بھی input جو ہے اس کو ہم کیا کر دیں one کریں تو output کیا ہوگا اگر دونوں میں سے ایک بھی switch on ہوگا a one ہے اور b zero ہے اب بھی current جو ہے وہ a میں سے گزر جائے گا صحیح ہے اور current یہ بن جائے گا اگر b on ہو جائے گا اگر ایک بھی input جو ہے وہ on ہو جائے output جائے وہ zero ہی رہے گی اب load میں سے current yellow اسی وقت ہی on ہو سکتا ہے اگر کیا ہو اگر ہم یہ کریں کہ switches کو جو ہے دونوں کو میں یہاں سے highlighter لے لیتا ہوں اگر ہم دونوں کو on کر لیں sorry دونوں کو off کریں a بھی zero ہے ٹھیک ہے اور b بھی zero ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا current کے لئے راستہ سیدھا سیدھا ہے یہاں سے ہوں انہوں نے ایلیڈ میں سے گزرے گا اور loop کا complete ہو جائے گا اس طرح سے اور gate جو output تھی اس کو ہم نے invert کر دیا نورٹ گیٹ کی مدد سے اور gate پلس نورٹ گیٹ کا ہی ایک ڈرائیوڈ ورزن ہے صحیح ہے اب اس کا جو mathematical ہے وہ دیکھ لیجئے اور gate میں کیا تھا کہ a plus b تھا اور اس میں نورٹ گیٹ میں کیا تاکہ آپ نے a plus b کے اوپر bar لگا دیا تاکہ اس کو represent رہا ہے کہ a plus b کا جو ہم نے compliment لے لیا ہے صحیح ہے اور اس کا جو symbol ہے وہ بلکل اسی طرح ہی ہے جس طرح اور gate کا ہے شروع میں ہم نے ایک bubble لگا دیا اگر جو bubble لگانا تو پھر آگے نورٹ گیٹ بنا دیں بات ایک ہی ہے صحیح ہے تو یہاں پہ bubble جو ہے وہ represent کر رہا ہے کہ اور gate کے آگے جو ہے وہ نورٹ گیٹ لگا ہوا ہے چلو ہم دیکھتے ہیں کہ اور gate کے علاوہ اور کون کون سے دوسرے gates ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ نیکسس نین گیٹ جو نین گیٹ جو نین گیٹ ہے اس میں کہا ہوتا ہے کہ output جو ہے وہ zero ہو جائے گی اگر سارے کی سارے inputs جائے وان ہو جائے آپ دیکھئے کہ and gate میں کیا تھا کہ output صرف ایک ہی صورت میں وان ہوگی اگر سارے کی سارے inputs جائے وان ہو جائے تو نین گیٹ بیسیکلی and gate اور not gate کا combination ہے یعنی کہ and gate کی جو output تھی ہم نے not gate کی مدد سے اس کو invert کر دیا gy so to gate السارے کی سارے inputs جائے ڈسسانگلی آپ دیکھئے کہ اگر ایک ب , جائے. جائے سارے کی سارے Inputs جائے تھیöt прев لاکận ہو رہی ہے جائے سارے کی سارے Inputs جائے وہ zero ہو جائے تو output جو ہے وہ one ہو جاتی ہے صحیح ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو circuit کی مدد سے پھر آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی صحیح ہے تو پہلے میں یہاں سے جو ہے وہ ہائی لیٹر select کر لیتا ہوں تاکہ ہم وہیں سپرے سمجھ لیں گے تو آپ دیکھئے کہ اگر a اور b دونوں zero ہیں یعنی کہ a b zero ہے اور b b یعنی کہ b b zero ہے اور a b zero یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ off ہیں اگر جو دونوں off ہیں تو output پہ کیا آنا چاہیے بان جانے کی output کو on ہو جانا چاہیے تو دیفینیلی آپ کو بتا ہے کہ current کے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ یہ بن جائے گا یہ بلکل آپ سمجھیں دیکھئے کہ not gate ہی بن گیا لیکن یہاں پر دو سوچیز جو ہیں وہ سیریز میں لگے ہوئے ہیں اس میں صرف ایک لگا ہوا تھا output جو ہے وہ one ہو جاتی ہے صحیح ہے اب اگر آپ دیکھئے کہ اگر a جو ہے وہ one ہو جائے اور b جائے وہ zero ہو جائے اب کیا ہوگا اب یہ current جو ہے وہ اسی طرح جائے گا یعنی کہ output جو ہے وہ on ہو جائے گی صحیح ہے اب اگر تیسری یعنی کہ اگر b کو بھی one کر دیں a کو zero کر دیں تو بھی کیا ہوگا تو بھی definitely جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ current led میں سے گزر جائے گا لیکن اگر دونوں سوچیز one one ہو جائے یعنی کہ a بھی one ہو گیا اور b بھی one ہو گیا اب a بھی one ہو گیا یعنی کہ دونوں switch is on ہو گئے تو ان دونوں نے کیا کیا led کو shunt کر دیا تو current جو ہے maximum جو ہے وہ ان دونوں سوچیز میں سے گزرے گا اور led جو ہے وہ یعنی کہ load آپ کا جو ہے بند ہو جائے گا اور led اس case میں led جو ہے وہ off ہو جائے گی تو دونوں اگر input جو ہے one one ہے تو output جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ zero ہے یہ ہی ہے and gate sorry یہ ہی ہے and gate جو کہ and gate اور not gate کا جو ہے وہ combination ہے جو بھی output ہے and gate کی اس کو بالکل invert کر دیا گیا صحیح ہے تو اگر آپ ایک table بھی یاد کر لیں گے تو آپ کو دوسرا table جو ہے وہ ثانی سے یاد ہو جائے گا اگر آپ ایک circuit بھی یاد کر لیں گے تو آپ کو دوسرا circuit جائے گا وہ easily یاد ہو جائے گا اب اس کو جو typical mathematical format آپ دیکھئے کہ a draw b تھا اوپر simple ایک compliment جانے کا ایک بال لگا دیا جو بھی a draw b کو multiply کرک کیا اس کے بعد جو answer ہے اس کا ہم نے جو ہے وہ invert کر دیا اور اس کا وہ symbol آپ دیکھئے کہ symbol same ہے فرق یہ ہے کہ اس میں simple ایک چھوٹا سا bubble بنا ہوا ہے output کے اوپر اگر جو bubble نہیں بنانا تو پھر آپ آگے جو ہے وہ not gate بنا سکتے ہیں لیکن وہ پورا circuit ہی ہو جائے گا and gate کا symbol جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آگے چھوٹا سا bubble ہوتا ہے چلیں جو باقی دو gates important رہتے ہیں اب ہم ان کو understand کریں next جو gate ہے وہ جناب exclusive or gate جو exclusive or gate ہے اس کا کیا purpose ہے اس کا purpose یہ ہے کہ کا ہے کہ اگر جو output جو ہے وہ zero ہو گی if all inputs are same یعنی کہ تمام کے تمام کی تمام imports جو ہیں وہ same ہو جائیں تو output یا وہ zero ہو جائے یعنی کہ تمام کی تمام اجوانにaccord 1 ہو جائے تو output zero ہے یا تمام کی تمام Inputs جو ہیں وہ وہ 0 ہو جائے تو output then ذنبی 0 ہوگا. لیکن اگر آپپوٹ جو ہے وہ different ہیں کی کہ کوئیnalyors اور take a run ادھلا اب انپوس ہر different. انپوس جو ہیں ان میں کوئی their 1 اس کوئی کوئی iso ۔ciga lum vientos الگ جرß听 انپوس ساری ساری سیم نہ ہو یا ساری کی ساری دھلا ساری ون نہ ہو تو ایکس اور جو گیا hizo mashed jsام پس قلیب اور جو اس کی آؤٹپٹ جو ہا ہے وہ 1 ہو گی جو اب in case of inputs are different, but incase Echo inputs are same映点 جو ہے وہ zero ہوگی اب اگر اس کا truth table دیکھ لیں تو وہ جس طرح سے بنے رہا کہ آپ جی دیکھیں اے اور ب دونوں zero یعنی کہ اے اور ب دونوں ایک جیسی ہیں تو output جو ہے وہ zero ہے یہاں بھی دیکھ لیں یہ اے بھی one ہے بی بھی one ہے دونوں سینا تو output جو ہے وہ zero ہے لیکن دونوں ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر دیکھیں اے zero ہے بی one ہے یہاں پر اے one ہے بی zero ہے تو output جو ہے وہ one ہے اب اس کو ذرا سرکر کی مدد سے سمجھتے ہیں اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو four switches جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور میں نے دو switches کو اے کا نام دیا دو کو بھی ایک نام دیا کیونکہ ان کا اپس میں لنک ہے یعنی کہ یہ والا switch یہ والا اے اور یہ والا switch یہ دونوں جو ہیں وہ کٹھے on off ہوں گے یعنی کہ یہ یہ والا اے اور یہ والا اے یہ دونوں بسیکلی اے کی input ہے اور یہ والا بی اور یہ والا بی یعنی کہ جو اس بی کے اوپر input ہے وہی اس بی کے اوپر بھی input ہے یہ بی اور یہ بی اس کو اے کی آپ انپورٹ سمجھئے لیکن سوچس چاہ رہا ہے انپورٹ جو ہم نے دعا ہے یعنی یہ دونوں انٹر لنک ہیں جس طرح اگر یہ والا ای اوان ہے تو سامل اوان ہو جائے گا اگر یہ والا بی اوان ہے تو سامل اوان ہو جائے گا اگر یہ والا ای اوان ہے اوف ہے تو یہ والا بی بی اوف ہو جائے گا اگر یہ والا صحی Och就是 یعنی کہ یہاپس میں انٹر لنکڈ ہے اب اس کو ہم سمجھتے ہیں två سیبل کی واجت سے کیسے کام کرے گا اب آپ دیکھئے کہ پہلے ہم لیتے ہیں زیرو زیرو لکے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ گھلہ A0 ہے اور B190 ہے دونوں B0 بھی ascender ہیں تو آپ کو پتا ہے کرنٹ کو گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا اور کرنٹ جو ہے یہاں سے نہیں گزر سکتا صحیح ہے تو آوٹپوٹ جہاں وہ کیا رہے گی وہ زیرو رہے گی یا دونوں جہاں وہ سیم ہو گیا تو آوٹپوٹ جہاں وہ زیرو ہے کیونکہ یہ والے باندھنا ہے تو ریفینلی یہ بھی دونوں زیرو ہیں یہ بھی والے باندھنا ہے تو کرنٹ یہاں سے آگے نہیں آئے گا تو ان اے اور بی پر کیسے جائے گا صحیح ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زیرو سنوارے دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس آپ دیکھئے یہ والا اے وان ہے تو یہ والا بی بھی وان ہے صحیح ہے تو یہ بھی وان ہو جائے گا اور یہ بھی وان ہو جائے گا یعنی یہ والا اے بھی وان ہے یہ والا بی بھی وان ہے اب سارے گزارے سوچیز کلوز ہو گئے ہیں جب سارے گزارے سوچیز کلوز ہو گئے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ٹپکلی کس کا کیس بان جاتا ہے یہ تقریبا not gate والا کیس ہی بان جاتا ہے یہاں سے کرنج جائے گا تو کچھ کرنج اے میں سے گزرے گا کچھ کرنج جو ہے وہ بیل میں سے گزرے گا صحیح ہے اس کے بعد کرنج جو ہے آگے جانے کے برائے شنٹ ہو جائے گا ان دونوں سوچے میں سے گزرے گا کرنج کا یہ loop پورا ہو جائے گا جب کرنج کا یہ loop پورا ہو جائے گا تو output جو پہ output ہے وہ zero رہے گی اس کا ہماری ہے کہ اگر دونوں انپورٹ جو ہے وہ سیم ہو جائیں یا تو دونوں وان ہو جائیں یا دونوں کی دونوں زیرو ہو جائیں تو آوٹپورٹ جو ہے وہ زیرو ہی رہے گی یہ ہے ایکسلوسیو اور گیٹ اب ہم جو رہا ڈیفرنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ اس پہ صحیح بیٹھ رہا ہے تو اب دیکھئے کہ اگر میں ہائی لیٹر تھوڑا برائٹ کر لیتا ہوں تھوڑا ریٹ کلر میں کر لیتا ہوں صحیح ہے اب دیکھئے اگر ای zero ہے ٹھیک ہے اب یہ ای ای ان اف او ہور ہے اب یہ A0 ہے جو B1 ہے تو یہ ٹوٹی بل کہتا ہے کہ output جو 1 ہونی چاہیے تو کیا ہو رہی ہے 1 آپ یہاں سے دیکھیں کرنڈ دا سیدھا جائے گا سوچ B سے ہوتا ہوا یہ کرنڈ کا لوٹ جو ہے پورا ہو جائے گا صحیح ہے تو output پہ کیا جائے گا 1 آ جائے گا صحیح ہے سمجھ آگئے آپ کو اب ہم دیکھیں دوسرا case پہلے میں A کو 0 رکھا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں A کو کرتے ہیں ہم 1 اب A1 ہے اور B جو ہے وہ 0 ہے صحیح ہے اسی طرح یہ بھی 1 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا اب کرنڈ دا سیدھا جائے گا switch A سے گزرے گا switch A سے گزرتا ہوا اس LED میں سے گزرے گا اور کرنڈ دا آپ میں لوپ پورا کر لے گا تو آپ دیکھئے کہ اگر inputs جو ہے وہ different ہیں ٹھیک ہے تو output جو ہے وہ 1 ہو گی یہ جو ہے وہ exclusive or gate ہے اب اس کو mathematical ہی ہم کیسے represent کر سکتے ہیں mathematically جو represent کریں گے وہ اس طرح سے کریں گے کہ A X اور B یا A dot B complement plus A complement dot B اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ confused ہو جائیں گے کہ یہاں پر میں نے جو switches بنائے تھے وہ تو simple بنائے تھے میں نے چار switches ترے نام ان کو A A یا B بھی دیا لیکن equation میں A dot B complement ہے یا A complement B ہے تو ہم اس کو اس سرکر سے بھی سمجھ سکتے ہیں صحیح ہے اگر ہم یہ دے لیں کہ A dot B complement کے لیاس سے اگر یہ سرکر سمجھ لیں تو یہ بھی A کی بات ہے اب دیکھئے اگر A میں کروں 0 اور B بھی 0 کروں تو سمجھ لے لیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آجائے یہ تو select ہی نہیں ہو رہا یہ چلے یہ select ہو گیا اگر میں A کو کرتا ہوں 0 ٹھیک ہے جناب تو A complement ہو جائیں چاہیے 1 یعنی کہ یہ switch on ہے یہ ورہا switch off ہے اگر B کو بھی میں لے لیتا ہوں 1 ٹھیک ہے تو B complement کیا ہو جائیں چاہیے 0 ٹھیک ہے جو دونوں inputs جو ہیں وہ different ہے A 0 ہے B 1 ہے تو output کیا ہو نہیں چاہیے A 0 ہے B 1 ہے تو output ہمارے پاس یہ والا A 0 ہے B 1 ہے تو output پہ 1 ہے output on اور یہ current یہاں سے جائے گا B 1 ہے تو اس مجھ لے لیتا ہے B switch on ہے یہاں سے current گزرے گا پھر یہاں جائے گا اور پھر switch A سے گزر کہ current جو ہے اپنا راستہ بنا لے گا اور current کا loop جو ہے پورا ہو جائے گا اس کا لگا ہے کہ دونوں inputs جو ہیں وہ different ہے تو output جو ہے 1 ہے تو یہ اسی equation کو جو ہے وہ satisfy کر رہا ہے اب اگر ہم دوسرا سنیدو لے لیتے ہیں کہ اگر A b 1 ہے اور B b 1 ہے صحیح ہے A b 1 ہے اور B b 1 ہے تو output جو ہے وہ 0 نہیں چاہیے کیسا ہے اگر یہ A 1 ہے یہ B 1 ہے تو A complement کیا ہے یہ 0 اور B complement بھی 0 ہونا چاہیے یعنی کہ یہ دونوں switches باندھنا ہے اب current جو ہے ادھر سے آئے گا کچھ current A میں سے گزرے گا کچھ current B میں سے گزرے گا لیکن آگے جو ہے دونوں کے دونوں switches باندھنا ہے current کو آگے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے output پہ کیا جائے گا 0 تو یہی x-lose reward gate ہے جس کو ہم نے دو سرکرز کی مدد سے سمجھ لیا کہ اگر inputs جو ہیں وہ different ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے output جو ہے 1 ہو جائے گی اور اگر input جو ہے وہ same ہو جائیں تو output جو ہے وہ 0 ہو جائے گی اب اس کو parity کے اندر بھی ہم use کر سکتے ہیں میں آپ کو پھر کسی لیکچر بتاؤں گا کہ کس طرح سے exclusive reward gate جی ہے parity circuit کے اندر جو ہے وہ use ہوتا ہے تو اب اس کا جو symbol ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ order gate ڈنا ہو ہیں لیکن آپ کو یہاں پر ایک 10 سا نظر آ رہا ہے صحیح ہے تو اب ہم جو ہے وہ آخری gate سمجھتے ہیں جو exclusive nor gate اور پھر ہم bind up کرتے ہیں اس لیکچر کو جو آج کا ہمارا last topic ہے وہ exclusive nor gate یا x nor gate اب اس میں کیا ہے کہ output جو ہے 1 ہے اگر سارے کی سارے inputs جو ہیں وہ same ہو جائیں یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم نے gate پڑا تھا وہ exclusive or gate پڑا تھا اس میں output جو تھی وہ 0 تھی میں یہاں سے ایک پر ہو جائیں اور output جو ہے اس کے اندر وہ 0 ہے اگر inputs وہ different ہو جائیں صحیح ہے exclusive nor gate یہ میں پھر ابھی پروف کروں گا کہ exclusive nor gate جو ہے یہ exclusive or gate کا ہی basically complement ہوتا ہے صحیح ہے اب اس کا truth label دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو mathematical بھی سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو circuit سے بھی سمجھتے ہیں تو یہ 2 inputs ہیں ہمارے پاس بھی اب اس میں کیا ہے کہ دونوں inputs 0 ہو جائیں گی تو output کیا ہو جائیں ہمارے پاس 1 یعنی کہ دونوں کی دونوں inputs جو ہیں وہ same ہو جائیں تو output 1 ہو جائیں اگر دونوں کی 2 inputs 1 ہی ہی 1 کی 1 ہی ہے تو output 1 ہے اگر دونوں inputs جو ہیں وہ different ہو جائیں تو output ہمارے پاس 0 ہے جو exclusive اور جو gate تھا اس سے table different ہے اب اس circuit typically کچھ اس طرح سے بنے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ 4 چیز آپ کو نظر آرہ ہیں اور اس mathematical میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کو یہاں پہ a x nor b یعنی x اور اس میں plus تھا اس کے ادھے یہ منس لکھا ہوا ہے اور اس کو ہے a dot b plus a complement dot b complement exclusive اور تھا اس کے اندر تھا a dot b complement plus a complement dot b ٹھیک ہے اس میں a dot b اکٹھا ہے a complement dot b complement جو اکٹھا ہے اس لئے یہاں پر switches بھی دیکھیں ہوں تقریبن اس طرح سے کوئش scenario میں آگیا کہ a b series میں لگایا گیا اور a complement b complement series میں لگا گیا اب truth table کی مددل سے دیکھتے ہیں کہ ہم certain inputs دے رہے ہیں ان بھی zero ہے یعنی دونوں inputs ہیں وہ zero ہیں تو output کو one ہونا چاہیے انکہ on ہونا چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو circuit کی مدد سے اب دیکھئے a zero ہے ٹھیک ہے یہ b بھی zero ہے clear اگر a zero b zero ہے تو a complement one ہونا چاہیے بی کمپلیمنٹ one یعنی اگر a zero ہے to a complement one ہے b zero ہے b complement one ہے تو کیا یہاں پر output one آرہا تو definitely آپ دیکھئے کہ current جو ہے ادھر سیدھر جائے گا کیونکہ ادھر سیدھر جائے گا a سے گزرے a complement on ہے b complement on ہے ان دونوں switch سے گزرتا سیدھر اگر a one ہے b one ہے ٹھیک ہے یعنی a b one ہے تو یہاں پر نظر آرہا ہے a one ہے اور b one ہے definitely output one ہو جائے دونوں switch اگر 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 ہم دونوں کو ڈیفرنٹ کر دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس انپوٹ ہوتی ہوتی ہے output جو ہمارے پاس وہ کیا ہوتی ہے let's say ہم یہ سنایور لیتے ہیں a zero ہے b one ہے اور output ہون چاہیے ٹھیک ہے جناب a اگر ہمارے پاس zero ہے اور b ہمارے پاس one ہے صحیح ہے اب a zero ہے تو a complement one ہونا چاہیے اور b اگر a open ہو گیا ادھر سے یہ open ہو گیا صحیح یہ open نہیں ہوا جو a open نہیں ہوا اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں یہ open نہیں ہوا صحیح اب دیکھئے اس case کے اندر current کون سا راستہ بنائے گا آپ دیکھئے کون سا راستہ بننے چاہی current current کوئی بھی راستہ نہیں بنائے تو a to 0 ہے a to b a complement پہ جائے گا لیکن آگے کیا ہوگا b complement ب ب ب ب راستہ ہوگا صحیح ہے اگر ساری ساری انپورٹ جو ہیں وہ وان ہو جائیں اب اس کا سمبل ہے وہ دیکھئے وہ کچھ لیکن آپ دیکھئے کہ بلکل start end output کے اوپر ایک چھوڑا سا bubble بنا ہو جو کہ represent کر رہا ہے not gate کو یعنی ان other words ہم کہ سکتے ہیں کہ جو exclusive or gate تھا اس کا complaint لے لی 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 آگر ایسا ہی ہے اور سمجھ میں آیا آپ کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکر